حضرت بلال آئے جناب عمر سے ملنے کیسے وہ کس رابی آئیں تو عمر خاتر میں نہ لائیں پر بلال اپشی دروازے پہ داخل ہوئے تو فاروق آدم نے کرسی چھوڑ دی ہاتھ بان کے کونے میں کھڑے ہو گئے کالا رنگ ہے نام بھی لکھنا نہیں جانتے لوگ کہنے لکے عمر کون آ رہا ہے جس کے لئے کہ تیرا اتنا استقبال ہے تو تو بر کہنے لکے چپ کر جاؤ اس کی بات نہ کرنا اسے آنے دو حضرت سیدنا بلال آئے کہنے لکے امیر المومنین کیا کر رہے ہو فرمایا نہیں چک کر یا بازو پکڑا اپنی کرسی پر بٹھایا حضرت بلال کہنے لکے حضور میں غلام ہوں مجھے تو طریقے بھی نہیں آتے ان کرسیوں پر بیٹھنے کے میں تو غریب ماں کا بیٹا غلام باپ کی اولاد یہ آپ کیا کر رہے ہیں حضرت عمر کہنے لکے بلال تھا تو تو غلام ہی پر جب سے مصطفیٰ کا غلام بنا ہے تو ہمارا امام بن گیا ہے اب تو امام رسول اللہ کی امت کا فرمایا وہ مجھے دن یاد ہے جب مکہ فتح ہوا تھا وہ تو ٹوٹ گئے تھے بڑے بڑے سردار تھے اور میرے نبی نے فرمایا بلال سے کہو کعبے کی چھتنے چڑھ کے اضان دے تو لوگوں نے کہا حضور یہ سارے جل گئے ہیں کسی اور کی ڈیوٹی لگا دے حضور نے فرمایا چھپ کرو بدر میں مار کھا کے اضان پڑے تو بلال اہود میں پتھر برسے اضان پڑے تو بلال تبتے سہراؤں میں پڑے تو بلال ہر جگہ مار کھائے تو بلال اور آج اگر اللہ نے عزت دی ہے تو میں لوگوں کو دیکھ کے بلال کو عزت نہ دوں فرمایا کوئی اوپر نہیں چڑھے گا ابو بکر بھی نیچے عمر بھی نیچے عثمان و علی تلہار زبیر بھی نیچے آج یہ ابشی غلام کعبے کی چھتنے چڑھے گا اور میں دنیا کو بتاؤں گا کہ اصل عزت اسی کے پاس ہوتی ہے جو رسول اللہ کا غلام ہوا